اعوذ باللہم نشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں جوبلی ٹاؤن میں موجود ہوں جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ بلڈنگ یہ ہے فاطمہ جناہ انسٹیٹوٹ آف ڈینٹل سائنسز کی جو کہ اس وقت ایک بھوت بنگلہ نظر آ رہا ہے آپ کو انیس سو اٹھانوے میں نائنٹین نائنٹی ایٹ میں میاں شہباز شریف کے دور میں یہ سوائٹی بنی اور اس کے بعد جب پرویز الائی صاحب کا دور آیا مشرف دور میں اس کا بنیاد رکھی گئی اور اس کے اس وقت جتنا کام ہوا اس کے بعد سے جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا یہ سوائٹی بیسیکلی اس وقت تقریباً اس کے جتنے خاص طور پر ای سی بلوک اور ایف بلوک مکمل طور پر زیر تعمیر انتقریباً ستر سے صرف اس دسمی عبادی ہے اس کے باقی مسائل میں اگر دیکھا جائے تو اس کی سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں سکوٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے جو سہس کیا یہاں پہ جو ہمارے یہاں پہ موجودہ موجود لوگ ہیں ان سے باتچیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اپنے طور پہ رہاشیوں نے سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں یا اپنے طور پہ انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے سکوٹی کا اپنے طور پہ انتظام کیا ہوا ہے مسجد کا اپنے طور پہ انتظام کیا ہوا ہے باقی جو ان کے ضروریات زندگی ہیں یا سکوٹی برا ہے مگر خاص طور پہ آج کیونکہ میرا یہ سیگمنٹ ہے اس کالج کے حوالے سے اس کالج کو بہت سارے فانڈز ہمیشہ آناؤنس ہوتے رہے ہیں مگر اس پہ کام کبھی بھی نہیں ہوا میری موجودہ حکومت سے گزارش ہے کہ اس کو ابھی پچھلے دنوں فانڈ آناؤنس بھی ہوئے ہیں ہم نے اخبار میں پڑھا بھی تھا جو کہ ہم ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں گزارش ہے کہ اس اسپال کو بوت بنگلے سے ایک اسپال کی شکل دی جائے ڈینٹل کالج بنایا جائے تاکہ جو یہاں بچے پڑھیں گے اس کے علاوہ یہاں کے لوگوں کو اور ہیشیوں کو اور یہاں کتنی سوسائٹیاں ہیں دائم میں مولنوال ہے بیریہ ٹاؤن ہے اس کے علاوہ یہاں غریب جو طبقہ بھی رہتا ہے ان لوگوں کو اتنی بڑی سہولت میسر آ جائے گی کہ حکومت کا جو سارا دباؤ ہمارے اس وقت باقی جو ڈینٹل اسپال ہیں جو منارے پاکستان ہے یکی گیٹ ہے اس کا دباؤ کم ہو کے یہاں کے لوگوں کو سہولت مل جائے گی میری یہاں کے جو بھی ہمارے ارباب اختیار ہیں ان سے گزارش ہے LDA سے بھی کہ اس سوسائٹی پر خاص توجہ دی جائے یہاں کے لوگ بہت اس وقت انسکیور ہیں سکیورٹی کے حوالے سے بھی سڑکوں کے حوالے سے سٹریٹ لائٹس کے حوالے سے تو جتنی بھی یہ معاملات زندگی ہیں LDA اور ارباب اختیارہ سے گزارش ہے کہ اس پر خاص توجہ دی جائے آپ کا بہت بہت شکریہ